الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قیبات للمتاقین والسلات والسلام على افضل الانبیائی والمرسلین والحیم والطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداه على الكفار رحمہ بينہم تراہم رکعا سجدا یبدعون قدلا من اللہ وردوانا ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما با آواد بلندرد پاکڑو سلاة و سلام علیقیہ سیدیہ سلاة و سلام علیقیہ رسول اللہ والا لگا و اصحابی گیا حبیب اللہ جبانیہ جی میں تسیل دے بیٹھ دیو نا میں ہوں جدہا تھنڈے آجیا کلام شروع کرے لگا گوشا کہتا تو انہوں میرے دے ترس آجے میں نے تو آٹے دے آجے پڑھ دیں ہمیں شرمانے ہیں پر مسیح دے ہی شرمانے ہیں کسی باہر بول دیں شرمائیاں سی قدی بھی نہیں ایک کھا کٹ کٹ کسی ایک دجھے نہ بول لیں دیکھتے تھے محبت اللہ اللہ دے کارو بیگ کٹا سونا محولے ماشاء اللہ دے پیار مل پڑھو سلاة و سلام کونین دے والیدہ اے گھر بار بڑا سونا سونا کو نین دے والیدہ اے گھر بار بڑا حتے جویں چشتی صاحب ماشاء اللہ بول دیں الحمدللہ خطیب پاکستان شیرِ آلی سنت حضرت علامہ مولانا عبد الحمید چشتی صاحب دامت برکات مولا علیہ کو جسیہ جدے وجہ کے نالو بول دیں تسیہ سنتے ہو کہ میرے ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے ویر محترم حضرت علامہ مولانا محمد زیاء المرتضاء چشتی صاحب سلام آہو آپ دا بھی بیان کر دی تسیہ سنتے ہوئے گا بلکہ میرا خیال ہے ہر دوجہ میں تسیہ سنتے ہو کہ اے نا ونگو میں بھوگل نہیں ساکتا لیکن منو امید ہے کہ تسیہ اے نا دی اسے بولی تے لگیا منو امید آ دے ہی دو ہوگی تھوڑی دو ہے جی تے کلام بڑا سونہ آپ دے ملکے پڑن والا ہے ہے جی ملکے پڑن والا ہے تے میں یقین جانا میرے تو باد باشا بڑے نگینے نے جنہ نے بیان کرنا ہے سبحان اللہ تسیہ میں نو اگر پک کر لیا تے بہت وانو سمجھ لیا نا تے دوجہاں واسطہ تے را کھولے جائے گا آپ پہی بولن دی اونا نو اچھا سائے گی تھوڑا نو سنن دی چھا سائے گی گا جگے کھو سبان اللہ تے ہونو میلکے پڑنے خونے نو دے وانو سنن دی چھا سونا سونا سو رب دیم دی نیدہ ادھر بار بھڑا نا سو نا سو رب دی مدینے دار اونج مسجد اے نبوی دی ہارتید نرالی ہار چیز نرالی جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا جڑا روزے دے نال جڑا روزے دے نال سو تا او یار جیڑا روزے دیویت ستا او یار بڑا سونا سو رب دیم ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں واری جاؤں حیدر تو میں واری جاؤں میرے کملے والیدہ ہر یار بڑا بلو بلو میرے کملے والیدہ ہر یار بڑا سونا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں جانسد کے اوہ میرے کملے والیدہ ہر یار بڑا اے سونا 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 میرے کملے ہر یار بڑا ہر یار بڑا سونا 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 میرے کملے والیدہ ہر یار اللہ تعالی دی ہم دو سنا تو بات آقا اے نامدار مدنی تاجدار ساکی اے کوسر شاپی محشر جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لکھو کہا مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ پیشن دارے ملکے کیا دیو آمین واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو قابل صد احترام خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد زیاء المرتضی چشتی صاحب سلام آہو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام علی رضا خان صاحب دامت برقات ملالیہ خطیبِ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا چشتی صاحب حلقہِ یارانِ عشق و مستی اللہ تعالی دا بے بہا شکرِ جس مالکِ کائنات نے اپنے کارعان دی توفیق عطا فرمائی دعا گوہا کہ اللہ کریم اس پاک محفدہ صدقہ ساڑھے سار یادِ سگیرہ کبیرہ غناوہ نمہ فرمائے بالخصوص اللہ وحدہ اللہ شریک ساڑھے ماں باب دی بخشت فرمائے حضرت عیدی بکار آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ کہ اللہ کریم سون سنا کے عشد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے خالقِ کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول شانِ نزول کچھ اس طرح دا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام جدو حضور نے علانِ نبوت فرمایا اور او لوگ جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نو ایک اندرسان تُسی ساڑے ہو اسی تو آڑے پیار تو بغیر نہیں رہ سکتے دارو ندوہ دی حویلی دے اندر بے کے انا پروگرام بنایا کہ یار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانِ نبوت فرما دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی روز ہی انہ دا کلمہ پڑ دا نظر آرہا ہے کہ ساڑے پتہ دی بڑی مخالبت کردے نہیں کہ کی کریئے کہ او اے شکامتو باز آجانا رک جانا کسے نے کہا جی انجی کرو کہ او نا نو ایک کمرے دے اندر ڈک دیتا جائے کچھ عرشہ جدو کھان پی نو نا دیتا جائے گا تی او پھر اپنے رب دی تو ہی دنو روک لینگے تی ساڑے طریقے تی آ جانگے ایک بندہ بولیا کہا لگا تُسی کیوے دی گلپے کردے ہو جس محمد نو تُسا کمرے دے اندر ڈکنے نا تی او دے آشک دیوانے پہنچ جانے نے او کہا لگا جی او کیوے پہنچنگے انہا کہا جی جدو تُسا او نا نو کمرے دے ڈکنے نا تی او اس کمرے دیا اٹھانے بھی محمد دا ذکر جدو شروع کر دیتا نا تی آشکانے آ جانے ایک کم ٹھیک نہیں انہا کہا پھر ایک کہلے گا جی انجھ کریے کہ انہا دا ماد اللہ کم تمام کردے نیا انہا کہا اے بھی کم ٹھیک نہیں کبیلے دے اندر چگڑے شروع ہو جانگے قتل و غارت شروع ہو جائے گی ایک کہلے گا انجھ کرنیا کہا جنابِ ابو طالب دی بارگاہ تے جانے ہاں جنابِ ابو طالب نو کہنے ہاں کہ تُسی جناب انجھ کرو اپنے دل نواز پتی جے نو روگ لوو کہ سادے بھتا نی مخالپت نہ کرے تی آشی انہا نو کچھ نہیں کہاں گے تی جے انہا نے سادے ربہ دی انہا مخالپت کی تی تی پھر سادے تو برا نہیں ہو شاکدہ توجہ کریا جے سادے تو برا کوئی نہیں ہو شاکدہ ایک گال کرن واسطے جنابِ ابو طالب دی جدو بھوئے تے گے نا میں آلے تم عید پہ آبانا گالے شروع نہیں کی تھی تُسی صبحان اللہ اپنی ٹلی کر لیے نا اینجی جناب ساریاں چودراماں کٹھیاں ہو کے نا جنابِ ابو طالب دی بھوئے تے گے کہنے لگے جی اپنے پتی جنو روک لوو آپ برمادے نے میں کی روکنا ہے اینجی واضدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آکا علیہ السلام خرامہ خرامہ اپنے چاچا دی دے کھول آئے جنابِ ابو طالب کہلے کہ دل نواز پتی دیا بے خلے ساریاں چودراماں کٹھیاں ہو کے آگیاں نہیں میں انا تو مارا وہاں انا دا مقابلہ نہیں کر سکتا چاچا گالتے کر کی گالے ارض کر دینے اے میرے پتی جے تُس ہی اپنے راب دی توحید بیان کرنی چھوڑ دو تے اے فیر شاڑے نالا کوئی اچھا سلوک کر سک دینے وکرنا اے اراد خلط لائکی آئینے اے کہ دینے شاڑے ربانی مخالپت نہ کرو تے اللہ دی توحید بیان کرنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ چھوڑ دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا گا دی اے قاتتے اے سورج رکھ دینے اے قاتتے چان رکھ دینے اے کہن محمد اپنے راب دی توحید نہ بیان کرے چاچا اے جو ہو شاکدہ نہیں میرے دے تیرہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلمانے جب تو اتنی بات کی تھی جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ قدمہ چاچا رکھ دیتی تھی اے جو چوکل کے شیرتے رکھے اندھے نے نواز پتی دیا اگر تیرا اتنا ہی عدہ میں پختہ ہی رہت ہے پھر تو اپنے راب دی توحید گاجوات کے بیان کر میں ابو طالب تیرے نالا میں ابو طالب تیرے نالا تو میرے آقا علیہ السلام رادی تنہائی اے جو رادی تنہائی ہے اپنے رب نے گلی پہاکے تو کندھنے مولا ویخلا ہے ویخلا ہے مولا جڑے اپنا کندھنے سے جا دینا لے قرآن لے جا میرے سونے نو کیا سونیا غم نہ کر فکر نہ کر محبوبہ اے جڑیا اے شانے اے چھوٹے شانے واللدی نمعہ شدہ کےبان جاں جاں اے جاں 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 لے جاں جاں سونیاں نہ رو نبو بانا غم کر انہیں یارتا کرنگا سونیاں تیر تیرے والی آوے گا شینہ ابو پکر شدی میں بو بھائی یارتا کرنگا جیڑا تیرا فیتلا نقول کرے گا عمر او دی گردن اتار دے گا سونیاں یارتا کرنگا حیابل بے کے لوکی مشالہ دینگے اسمانے قنی ورگا تینوی آراتا کرنگا میں بو باہ غم نا کر تینویں جدے حیدر قرار ورگا ہی آراتا کرنگا سونیاں ابو پکر ورگا ہی آراتا کرنگا سونیاں جے وٹا کھبیوں آئے گا سینہ ابو پکر دا ہوئے گا جے وٹا کھبیوں آئے گا بابو ماں سینہ ابو پکر دا ہوئے گا جے سامنیوں وٹایا آئے گا سینہ ابو پکر دا ہوئے گا جے تیری پشت ورگا کوئی وٹا پارے گا مبوبا پشت یا ابو پکر دی ہوئے گی سونیاں جے وٹا نہیں وٹا نہیں گے حرم پاک دے اندر خطیب الاسلام اسلام دا پہلا خطیب خلیق میں پہلا فسر امیر مومنین حضرت ابو پکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کون تینا دے بارے اللہ قرآن فدے اندر اندر جا کرمائے واللہ نیجا اب اس سید کی وسطہ کبھی کلائی کا ہم متاکو زندہ بھا یہ ڈاٹی لا نعرہ یہ سنارے تھے باپ جان دے دیتی ہے اسی زندہ ہو کہ نعرہ نہیں مار سکتے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ بھیلائی سلام دا خطیب کون سیدنا حضرت ابو بکر شدیق اینج جناب مکہ دے اندر حرم پاک جو کھلو تیاں تیا واد کی دین دین تو آڈی دے اپنی جبانر کھلکرہ کیوے کندے انگے اکمہ مدن مفتی صاحب ہے اکمہ مدن گورا سابدن لوکو آو میرا محبوب بے خلاو محبوب بکڑا اکمہ مدن گورا سابدن نیتی نظر کل کی خبریں دکھلا کے فبن سنا کے سخن موراجی دلیا سب تن من تن چیستیاں جو بیٹھاں اینا دے مزاج دا میں بول نہیں شاکدہ کوشش پیا کرنا ماں کیتے اے عوی اٹھ پین سبحان اللہ کرو پورے پاکستان اٹھا کے آمدینے آج اینا دے بھوئے دی آئیاں اللہ کرے بھی اٹھ پہ ایک ماہ مدن گورا شابدن نیتی ڈجرے کھولے کی خبرے ایک ماہ مدن ایک اون کہہ رہے ہیں ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہو لوکو میرا یاروے کو ایک ماہ مدن گورا شابدن نیتی ندر کھولے کی خبرے دکھلا کے پھبن سنا کے سخن مراجی دلیا سب دن مدن مدن سلطان باہو نے اپنی گال کی تھی اونہو ہی اپنا پورا مدہ لے آئے اونہ کہے پتہ جی محبوب دا چہرہ کی آ کر مہ دینے دنیو میرا موسیقا 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 تیمہ مریش دیلے خیلا ایر جمعہ موڈے لکھے لکھ دے شماں تیمہ مریش دیلے خیلا ایر جمعہ 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 تیمہ مریش دیلے خیلا ایر جمعہ 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 مریش دیلہ جمعہ مریش دیلے خیلے اندار ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انڈہار لے چوک کے قبیلی علی کار لے آگے چار پہ ادھر لٹایا ادھر ویکھا جے ماں نے ویکھا میرا پتر بیوشے دسوں ہاں جیدہ پتر بیوش ہوئے ماں نو چھوچتا جے ماں سرانے بیگی کی بلا سرانے بیگی تے دن لنگ گیا رات لنگ گئی اکھا نہیں پٹی گیا ماں دیا چیخہ نہیں کل گیا ماں نے اکیم نو بلایا جخمہ تے پتی لوائی اے جی اس وقت دا دعائی دارو اے ہی پتی شدی لوائی نا تے توجہ کریا دی دوجہ دن میں لنگ گیا تیجہ دن میں قبیلی علی کار بیٹھے نے تے بیک ہے نا وہ سوچنے پہنے کی سوچتے نہیں اب وہ بکر کھولے گا نا جیسی کہاں گے چنگا تے رہی آرہی وہ آیا ہی نہیں تے نو انہی مار پہی دے پیچھے انہیں وٹے کھا دے نہیں اب وٹیاں دو منو گالی یاد آئی نعرہ دگیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت کھانے پہنے 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 پ جانا اُدھو یہ ان تیجہ دین آ گیا جاگ دے ہو کے سونگے ہو جاگ دے ہو نا جی تیجہ دین آیا نا جی جدو تلہ سونڈ والے ہو تیجہ دے آیا جسی تیسا پر تیجہ دین آیا جسی تیسا پر تی پھر نہ سرکار نے انجا کھپٹی ہوئے گی تی ماں دی جان چی جان آ گئی ماں نو شکون ملیا کہ میرے پتر نے کھپٹی یا نہیں اچھا ماں دی ممتا جڑی نے ایک ہی دیئے کہ میرا پتر پچھے گا نہیں اممہ کیا آ لی تیرا ماں کیا آ لی تیرے ماں کیا آ لی تیرے ماں نو اچھا حد تیرے میرا پتر جملے ادا کرے تی کبھے ماں تیرا کیا آ لی تیرے تمجھو کریا جی ذرا ہوئے 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 اللہ ہوں ایک بہ جناب جد اممہ نے اپنی گل کی تیر ماں دی ممتا بول کے کہن دیئے ویسیدی کی اممہ نے اپنی گل کیا آ لی تیرے میرے نبیدہ کی حال میرے نبیدہ کی حال ماں کا لگی ویبتیا دی تیتا دی آڑا ہو گیا تیری ماں تیرے شرانے بیٹھیئے قدو میرا پتر یکھا کھولے گا مینو میرا حال پچھے گا می پتران دی اکھا کھولیا ہی کھولیا نہیں می پتیا کبیلے والیا دا حال نہیں پچھیا می پتران اپنی اممہ دا حال نہیں پچھیا می پتیاں کھولے دی آئی رسول دا حال پیا پچھنائے اے نالی کرمایا نہیں اممہ جل دی جا جل دی جا می اممہ بے کیا میرے رسول دا کی اممہ جا پتا دیکھا 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 ماں کے اندر کے دی آنے بے پتران ٹکیڑے پہ کم کرنا ہے انہیں یقین نے آنا ہے حبیب نے آنا ہے بے پتران نے پتیاں لانیاں نہیں میں پتیاں کرا کے پھر شدیق چلی جانی ہاں آکھا ماں چھاڑے پتیاں دیکھا 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 گھلپ ہی کرنی ہے اتھے ان میں انہیں فرمیش پوری کرنی ہے جتوسہاں گاجی کے سبان اللہ کہنی ہے ایک ورہاں گاجی کے کیا ہی جھڑو بے دیکھے نا ٹکیڑے جو گھلک ہونی رہنی جائی دیکھا 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 سبان اللہ اللہ اکبر سیڈنہاں شدیق اکبر اپنے ماں والویں کہ کہ نےisation کیوں نے کہنا میں کہیں لیں میں تطبیم دیکھا لگی کرنی ہے کہیں لیں داروں دوائی دیکھا لگی کرنی ہے بے پچیاں کہنا کی چاہنا ہے آپ فرمان دینے درد دیتا اوہی دیوے دوار نیمہ دینے درد دیتا اوہی دیوے دوار میں مریض ہوا اوہ تبیب ہوئے اوہ جند نکلے یارے دیبوے اے جند نکلے حبیب قریب یا ماں گیڑے حقیقت یا طبیب دی گل پہی کرنی ہے جا میرے رسول دی خبر لے کے آئے حضران پہ خبر لے کے ماں آئی کون ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابے والا جنادے بارے قرآن جی رب کعبہ نے فرمایا یا ایوہا اللہی میں آمنتا کل اللہ آمنتا کل اللہ و خونوں میں اصحاد کی ایک اندائے شادک ایک اندائے شدیق ایک اندائے شادک ایک اندائے شدیق شادک اندائے جیڑا شادک بولدیا تو لوکی کے اندنے ستیہ ہے لوکی کے اندینے ستیہ ہے تصدیق انہوں کے نینے جڑی مو گل کردے اللہ صدیق کردے جڑی مو گل کردے اللہ صدیق کردے ام المومنین حضرت عاشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک خواب آیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ ترد کی ابو جی میں خواب ویکھے آئے ایک ہی ویکھے آئے اے تین چانہ میری گودوے تنے تین چانہ میری گودوے تنے ابو جی میں خواب دیکھیا ہے دیکھو نا اتتاکو فراست المومن فرمایا مومن دی فراست کو لو ڈرو اے جدوں ویکھدائے اللہ دے نور نال ویکھدائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انتوجہ کریا جی آپ نے فرمایا بیٹی دی سچی تنو ایک خواب آئی گئے نا تیرے تین تیرے ہجرے تین ایسیاں ہستیاں تفنونگیاں جڑی زمانے تو افضل ہوں گیاں جڑی زمانے تو افضل ہوں گیاں ادا مطلب ایسا گلنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اللہ نے اتنی بشارت عطا فرمائی کہ حالے میرے مصطفیٰ دا روزہ نہیں بنیاں پہلے ہی جناب داست دیتا ہے کہ ایسے اجرے تین قبرہ بننگیاں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنے گی دو جی اب وہ وکر شدیقی دی بنے گی تیجی حضرت عمر فاروق دی بنے گی کہ ایسے گالتے ہوتے میں ایک شیر کہنا ہے میری آدری مکمل جی کوو گئے چاٹتا نو سون لانگا بے گی جی نہیں تے میں تو جلے ہی جانا ہے تو اسی ایک ورہ انجدہ یاد غار صبحان اللہ کیا جے کہ منو پتا لگے کہ واقعی یہ عاشق بیٹھے نہیں ماشاءاللہ میرے تو ٹیر شنیئر میرے ویر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عبدالعمید چیستی سیالوی شاہب دامت بن قادم العالیہ قدسیہ تُسی انہوں نے سمات کر دے ہو الحمدللہ اے دیوارہ میں گواہ نے جدو جناب بولد ہے سبحان اللہ تو میں چاہنا ہوا کہ تُسی ایک ورہ سبحان اللہ انجدی کہو کہ جڑے میرے تو بعد وچہ آنوالے میرے ویرنے انہوں نے پتا لگے کہ داکر رشد انہوں نے جڑا کامشا کیا سینا وہ کامشاڑا ہو گیا یعنی گرونڈ کے یہ بہان انہوں نے پیچے تواتی کو لے انشاءاللہ اللہ جی میں دل کر دے گا کھیٹے آجے سبحان اللہ کہنے کو اڈا کام ہے مران خانداد ہو رہے نا اے شوار سے گرونڈ دا والا دیتا ہے چیتی سمجھ آجے گی جی اللہ اکبر اے شیر میں اے شیر میں ماشاءاللہ بڑے چرچے نہیں میں ایک شیر پڑھنا ہے اپنے ذوق واسدے یہ انہوں نے سمجھا جائے پتا نہیں یہ دا تعلق مضمون نہ لہا ہے لیکن نہیں ہے یہ دا تعلق ساڑے نہ لہا ہے لیکن کسی آشک دا کلام ہوئے دل دے کرتا ہے نہ پڑھن دے پھر میں جاندہ جاندہ اپنے پیروں مرشل نبازِ قوم آشکے رسول مقی پاکستان پیر اللہ آجابودود محمد صادق صاحب دحمت اللہ اللہ علیہ وسلم میسج دینا چاہنا آپ فرماندے نے انسان اون دے انسان اون دے جنہوں اپنی آخرت یاد آجائے جنہوں آخرت یاد آجائے اوکی کر دے پانچ وقت نمازی ہو جاندہ ہے چیرے شریعت متحرہ دے داڑی شاڑی جاندیے آپ فرماندے نے کدھی غور دے اللہ نے تنو آجائے پانچ املیاں دیتی آنے پانچ پہلو مالک نے نمازہ بھی دیتی آنے فرمایا جیدو رات تو سووے گن لیا کر میں پانچ نمازہ پوریاں پڑھ لیا نے کہ نہیں پڑھ لیا تو اس تھے ایک میں شیر سلطان باہودہ پڑھنا ہے جیدو سی گاجی کے سبان اللہ کہنی ہے تاکہ چشتی صاحب نمی ماشاءاللہ پتا لگے کہ یار حاضری نکمے نے پوری گھر چڑھی ہے ایک اورہ کہ وہاں جبان اللہ سارے سلطان باہودہ سننا جے کہ میاں محمد بخشتا سننا جے کہڑا سلطان باہودہ کہ میاں صاحب دا دو میں سنائی ہے لو دو میں سنائی ہے اسی آگرہ نوکر کی دے نوکر کی دے نخرا کی اے سنو جلدہ پہلے سلطان باہودہ رحمت اللہ تعالی اسی سمجھا سمجھا کہ تھاک جانے ہیں پر سمجھ نہیں آتی کہ آپ فرمادے نے لمحیاں تشبیہ پھر کی کرنی ہے یہ آپ فرمادے نے تشبیہ پھری آپ فرمادے نے تشبیہ پھری تشبیہ پھری تشبیہ پھری موسیقی 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 اے آخری شیریں تو تجھے سارے شیر ہو ماشاءاللہ بڑی انہوں نے ملداد دیتی ہے تو ہاتھے ماشاءاللہ مجھل انتظامیہ نے نمازیہ نے یقین جانو یقین جانو میں تھے سمجھا سی کہ سلا بھی سبحان اللہ آئے گی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ انہوں نے دکھا رہی ہے جی کہ ہاں بہت ہے تو لو پھر آخر تھے اتے حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف آلے آپ دے ایک کلام ہے سنیا دے تھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ تو انہوں سارے انہوں تھنڈ دے ویسے بڑی پیان دے ہی ہے پر اے وے عشق لی تھنڈ ہے ہاں تے عشق لی تھنڈ بندے نو مرن نہیں دین دی تے جنہوں اے تھنڈ پہی نمہ بڑی انہوں ایک ورہ میں کہوں گا یار مو کھول کچھ بول تیرا مولا پہ جائے یار حضرت بلال حمد بخش کھڑی شریف آلے اللہ تعالیٰ عنہ نو نظر تے سرکار نے فرمایا نا جانا درہا صدیق بلال نہیں لے گیا تے جو بلال نے چھوڑا نواز دے گئے تو میاں نا سودہ آگے میں مکتسر کر لگا ہن دی سودہ آگیا نا تے تے میاں کہنے گیا صدیق میں آتے تھے نو بڑا دنا سمجھ دا ہاں بڑا بڑا تاجر سے تے ان لیا کیا نکمہ جائے جناب ایک بی بی دے چلے ہیں یہ آجڑا ہی ایک کالے جی رانگدہ خرید لیا ہے حضرت ابو بکش دیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمادے نے فرمادے نے چلیا مل اقلان دا نہیں ہندہ مل اقلان دا نہیں ہندہ مل شکلان دا نہیں ہندہ مل حسن دا نہیں ہندہ تو میاں کہا لگا جی مل فرقہ دا ہندہ ہے فرمایا مل طلب دا ہندہ ہے تینوں کی پتہ ہوئے بلالو طلب کنے کر لے تینوں کی پتہ ہوئے کہ انو طلب کنے کر لیا ہے اے زیمان تے فرمایا شدام دا شدام دا شدام دا وزیرا اے زبرا سب شاد تری ویدی آیا ویدی آیا اے شدام دا خبر نہ کائے خواہ سائی رمضہ پیپایا اے 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 مالو کائے اے خبر نہ کائے اے خواہ سائی رمضہ پیپایا یا تے آخر دیکھا لگا خواہ سے خواہ سے دینا ابو بکر صدیقی کہنے ہوگے اے خواہ سے خواہ سے دینا چھونیا قدر نئی میرا تے شاہی بنو وڑے آیا اے 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 اےFL اے 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 میں گلی آدھا اے رودہ کوڑا اے بین گلی آدھا اے رودہ کوڑا تے محلے چڑھا آیا اللہ تعالیٰ